شروعات کرتے ہیں واران اسی سے جوڑی خبر کے ساتھ جہاں پر کانگریس کے امیدوار کے نام کے اعلان میں آخر دیری کیوں ہو رہی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے کیا موڈی کے خلاف کانگریس سمیت سیکیولر پارٹیاں ساجہ امیدوار پر چرچہ کر رہی ہیں یام سوتروں کی مانے تو سیکیولر پارٹیاں موڈی کو اس سیٹ پر قڑی چنوٹی دینے کی رننیتی بنا رہی ہیں اور موڈی کے خلاف ایک ساجہ امیدوار کی بات بھی چل رہی ہے یہاں مانا یہ جا رہا ہے کہ کانگریس سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی موڈی کے خلاف ایک ساجہ امیدوار کھڑا کر سکتی ہیں سوتر بتا رہے ہیں کہ کانگریس نے اپنے اور سے آجے رائے اور پور سانسد راجیش مشرہ کا نام سجھائے ہیں اور ان کے علاوہ اس سیٹ پر سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کے امیدوار پہلے سے ہی موڈی کے خلاف تال ٹھوک رہے ہیں جہاں سماجوادی پارٹی کے طرف سے کیلاش چورسیا میدان میں ہے وہیں بی ایس پی امیدوار ویجے پرکاس جائسوال میدان میں ہے لیکن ابھی جو فیلحال بات چل گئی ہے وہ یہ کہ کانگریس سماج پارٹی اور بی ایس پی ایک ساجہ امیدوار پر چرچہ کر رہی ہے اور اس کے لیے یہ تینوں پارٹیاں تیار بھی ہو سکتے ہیں ہمارے سماج پارٹی راجیو رنجنیسی پر بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جڑے ہیں راجی سب سے پہلے تو کانگریس سے جڑا یہ سوال ہے کہ آخر کانگریس واران اسی میں موڈی کے خلاف امیدوار کے نام کے اعلان میں اتنی دیری کیوں کر رہی ہے دیکھیں کانگریس پارٹی میں منطق چل رہا ہے اس بات کو لے کر کے کہ کیا اس بات کی سمبھاؤنا ہے کہ سپا بسپا اور کانگریس مل کر کے ایک ساجہ امیدوار میدان میں اتان رکھتے ایسی سٹی میں جب پانارس میں بی ایس پی اور سواجوادی پارٹی نے اپنے کانڈیڈیٹ پہلے ہی اتار دیا ہے اس کے بعد کانگریس اب اس رڑینی میں لگی ہے چونکہ دونوں ایس پی اور بی ایس پی کے امیدوار جس جاک سے آتے ہیں یا جس ورک سے آتے ہیں اسی سے نرین موڈی بھی آتے ہیں اس لئے کانگریس کو لگتا ہے کہ وہاں سے بھمڑ یا بھومیار کمیونیٹی کا اگر نیتا اتارا جائے تو وہاں کا جس طریق یہ کا ماحول ہے سمی کررڑ ہے سنکھا ہے ووٹوں کے حساب سے تو دروی کررڑ کرانے میں ایک امیدوار اگر سا جا امیدوار کھڑا کیا جائے تو جیدہ پائدہ ہو سکتا ہے اس لئے اس بات کی چرچہ چل رہی ہے ایس پاٹی میں اور کہا جا رہا ہے کہ آج اس پر ہو سکتا ہے چرچہ اور آگے بڑھے لیکن جس کاغنیس کے امیدواروں کی بات ہے وہ کاغنیس کا پورا پوکت اس تھانی امیدواروں میں ہے جس میں آجے رائے نمبر ایک پر جو پہلے سے ہی چل رہے ہیں اور مانا یہ جا رہا تھا ہے چاپان دن پہلے ان کا نام ایناؤس کر دیا جائے لیکن کاغنیس نے رڑنی تھی بڑھ لی ہے تو آجے رائے اور راجیش مشرا ان دو امیدواروں کے بارے میں سپا اور بسپا سے کاغنیس چرچہ کر سکتی ہے جی ایسے میں راجیب پچھلے چناؤ میں سپ سے چناؤ لڑا تھا آجے رائے نے پہلی پسند کاغنیس کی یہ بتایا جا رہے ہیں کیا لگتا ہے کیا آجے رائے یا راجیش مشرا کے نام پر جو چرچہ چل رہی ہے ساجہ امیدوار کے اس میں بات بن سکتی ہے لیکن اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ اس ساجہ امیدوار کا جو شدوپا تھا وہ قومی ایکتہ دل نے چھوڑا تھا مقتار انساری کے بھائی افجال انساری نے سارے دلوں کو چتھی لکھی تھی مقتار انساری دو آجار نو کے لوگ سبا چناؤ میں دوسرے افتان پر رہتے ہیں مات رکھار آجار بوٹوں سے ملی منوش جوشی سے ہارے تھے جبکہ اسی چناؤ میں آجار آئے کو ڈیڑھ لاک اور راجیش مشرا کو ایک لاک سے کم اوٹ ملے تھے تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مقتار انساری کی جو دھمک ہے ورانسی سلسلی سید پر یا ان کو جس طرح کا سمرتن ملا ساجہ امیدوار اتارنے کے بارے میں اس پارٹی سے بھی کیا بات کیت ہوگی یہ بھی دیکھنے والی بات ہے اور کیا آجار آئے کے نام پر مقتار انساری کی پارٹی آپ نے قومی ایکتہ دل کی بات یہاں پر کیا ہے راجیب آپ کو یہاں پر روکنا چاہوں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اس وقت قومی ایکتہ دل کے نیتا افضال انساری ہمارا ساتھ ٹیلی فون لائن پر جڑ گئے ہیں افضال شگوفہ آپ کی پارٹی سے ہی چھوڑا گیا ہر ایک دل کو پتر لکھا گیا کہ ساجہ امیدوار بننا چاہیے نریندر موڈی کو یہاں سے نہ جیتنے دینے کے لئے ایسے میں اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا آپ تیار ہیں ساجہ امیدوار کا اعلان اگر ایس پی بی ایس پی اور کانگرس کرتی ہے ہاں میں بلکل تیار ہوں ہوں اسے شگوفہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کے چینل نے اس بحث کو پورے دیش کے پیمانے پر ایک سارتھک دشا دی ہے اور ہمارا وہ پریاس آج ہمیں خوشی ہو رہی ہے محسوس کر کے کہ دیرے دیرے سبھی دلوں میں اس بات کو لے کر کے اندرونی منتھن شروع ہو گیا ہے سترہ کو نامانکن ہونا ہے یہاں یا سترہ کو آدھی سوچنا جاری ہونی ہے تو اس سے پہلے مجھے پوری امید ہے یہ کوئی نہ کوئی ساجہ کنڈیڈیٹ کے سوال پر سامتی بن جائے گی اور ایک اچھا کنڈیڈیٹ کیونکہ یہاں دیکھئے کوئی کسی مقامی کنڈیڈیٹ پر ہی توجہ عام لوگوں کی بنتی جا رہی ہے تو باہر سے آئے ہوئے لوگ یہاں کل ساتھ نبھا نہیں پائیں گے اور اس لیے یہاں کے جو ووٹرز ہیں یہاں کے عوام ہیں وہ ادھر زیادہ توجہ دینے کے موڈ میں نہیں ہیں عجر رائے اور راجیش مشرا کا نام سامنے آ رہا ہے کیا ان میں سے اگر کسی ایک کو کانگریس ایس پی اور بی ایس پی اپنا امید بار بناتی ہے عجر رائے کو یا راجیش مشرا کو تو کیا آپ کی پارٹی ان دونوں میں سے کسی ایک کو سپورٹ کر سکتی ہے دیکھیں جب ہم نے مانگا ہے سپورٹ تو ہم سپورٹ کرنے کے لیے بھی جنگہ رکھتے ہیں دل میں اپنے ہاں یہ ضرور ہے کہ کس پارٹی سے کس کا نام لیا جا رہا ہے یہ اس پارٹی کے لوگ بہتر جانے ہیں یہ جو دونوں نام ہیں یہ کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کے نام ہیں اور جو فیصلہ باتچیت کے ذریعے سے آ جائے گا اس میں ہم کہیں سے پیچھے نہیں اٹیں گے ہماری طرف سے یہ موقع کسی کو نہیں دیا جائے گا ہمیں سمرتن دو ہم مانگ رہے ہیں اگر کوئی اس پر بات نہیں بنتی ہے کسی اور کو ہمیں سمرتن دینا ہے اس سے بھی ہم اپنا قدم پیچھے نہیں اٹائیں گے بہت شکریہ افضال زی ہم سے باتچیت کرنے کے لیے